بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے دوستو بہنے اور بھائیے ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل آسیمز گارڈن کیچین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کی طفیل اپنے حفظ امان میں رکھیں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضر ہے دوستو آج میں بنانے جا رہا ہوں آپ کے لیے بہت ہی ایک منفرد بلکل نئی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے چیزی بٹر بریسٹ بہت ہی مزے کی بنتی ہے میں نے ایک دو بار ٹرائی کی اور میں مجھے پسند آئی تو میں نے کہا چلے اس ریسپی کو آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اس کے لیے میں جن اتزا کی ضرورت ہے جی فرینڈ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے چکن بریسٹ تقریباً ایک ایجی اس کو ہم نے دھو کر رائے کھا لیا ادھر کلسن پیسٹ دو چمچ کالی میرچ کٹی ہوئی ایک چمچ نمک ہسپی ذائقہ ہری میرچ تین عدد اور یہ ہمارے پاس بہت ساری ہری پیاز ہے دوستو کیونکہ اس میں دوسرے پیاز نہیں میں یوز کر رہا یہ والے پیاز یوز کروں گا ہری پیاز تو اس کے لیے میں نے زیادہ مقدار میں ہری پیاز لی آپ تین سے چار عدد آپ ہری پیاز لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیز ٹو انڈر گریم کوئی سی بھی آپ چیز یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند آئے اس کے بعد ٹیماتر ہمارے پاس پانچ عدد کوکنگ آئل یہ ہم نے فرائے کے لیے ہے اور بٹر ہے یہ فروزن ہے اس لیے آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوگا یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں پانچ سے چھے چمچ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے روزمیری لیوز یہ ہم یوز کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون ٹائم ہاف ٹی سپون نٹ مک پاوڈر وان فورت ٹی سپون ہم یوز کریں گے ایک چھتھائی چمچ اوریگانو لیوز ایک بڑا چمچ جی دوستو اب ہم سب سے پہلے کریں گے چکن کو بوائل اس میں ہم ڈالیں گے ہاف جو ہم نے ادھرک لسن پیس بتایا تھا آپ کو وان ٹیبل سپون اس میں یوز کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہم نمک یوز کریں گے تھوڑی سی کالی مرچ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن بریسٹ ہم ڈالیں گے اس کو ہم نے آٹھ سے دس منٹ بوائل کرنا زیادہ بوائلنگ کرنا جی فرنسز دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ریموو کر لیں گے جی فرنسز اب ہم ہم ہماری چکن بریسٹ کو ہم ہلکا سا مکھن کے اندر فرائی کریں گے سب سے پہلے ہم تھوڑے سے ہری پیاس ڈالیں گے اس میں اور چار سے پانچ منٹ آب ہم ان کو فرائی کریں گے اس کے اندر جی فرنسز تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر بہت ہی پیارا سلائٹل گولڈن ہو گیا ہے اور دونوں سائٹوں سے ہم نے ان کو فرائی کر لیا تو اب ہم سٹوپ کو آف کریں گے جی فرنسز اب ہم اپنا جو پیسٹ تیار کریں گے اس چکن کے لیے سب سے پہلے آئل لیں گے پوٹ کو ہم نے آر ایڈی گرم کا لیے اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے اب اب ہم ڈالیں گے ٹماٹر اور ساتھی ساتھ ہم ڈالیں گے نمک کالی میچ روز میری نٹ پک پاورڈر اوریگانو لیوز ایک چمچ اچھے دوستو تھوڑی سی یخنی ہم نے بچا کے رکھی دیا آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا ایک پہلی ہم نے رکالی تھی اب ہم ہاف اس میں ڈالیں گے ابھی اور اس کو دو منٹ ہم مزید فرائے کریں گے جی فرنز اب ہم اپنے جو ریمیننگ ہری پیاز ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں گے اور ساتھی ساتھ ہماری جو ہری میرچ ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں گے ہم اور اس کو دو منٹ ہونلی ہم فرائے کریں گے مسالہ ہمارا اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اب ہم سٹوف کو آف کریں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرائنڈ کا لیں گے اگر آپ چاہے تو آپ ٹوماٹر کا چھلکا ریموو کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی فرنز پیس ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم جو ہمارے چکن فیلس تھے اس کے اندر یہ پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کو چند منٹ کے لیے پکائیں گے جی فرنز پیسٹ ہم نے ایڈ کر دیا اس کے اندر اور اب ہم اس کو بارہ منٹ اگزیکلی دم پہ لگا کے چھوڑ دیں گے چھے منٹ ہم نے ایک سائٹ سے پکانا اور چھے منٹ ہم نے دوسری سائٹ سے پکانا ہے جی فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے چیز اب ہم سٹوف کو آف کر کے اس کو ایک منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں گے جی دوستو یہ ہمارے آج کی زبردست سی بہت ہی مزیدار انوکی اور بلکل نئی ڈیش چیزی بٹر چکن کی فائنل لوک ہم شور آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر زبردست اور یمیس لوک آئی ایس کی انشاءاللہ جب آپ لوگ بھی اس کو اپنے گھروں پر ٹرائے کریں گے فیملی فرنز کے ساتھ ٹرائے کریں گے آپ بھی اس کو ضرور انجوائے کریں گے تو پلیز اس کو ٹرائے کیجئے اور مدی جی کے فیڈبیک کہ یہ آپ کو کیسی لگی جی دوستو میں تھوڑا سا ٹرائے کرنے لگا ہوں کیونکہ جس کی زبردست سی لوک دیکھ کے رہا نہیں جا رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر زبردست طریقے سے یہ اندر تک یہ پک چکا ہے اور چیز جو اس پر ملٹ ہو رہی ہے واو کیا لوک آئی ایس کی بہت ہی کریمی بہت ہی سمودھ اور بہت ہی زبردست رچ ان ٹیسٹ دوستو یہ تو زبردست سی ایک ریسپی ہے جو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ دے گی تو پلیز اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام آج کیے بلکل نئی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز پروگرام کو لائکن سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز بیل آئیکن کو پلیز ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ریسپی آپ کو ان ٹائم ملتے رہے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں زبردست سی اور نئی منفرد سی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنے دوست اپنے مذبان کو اجازہ دے گا خوش رہے خوش رہے مانٹے اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ